بلکہ میں کہوں بلکہ چھوٹے سے بلکہ کم تر ہیں ان کی شان بیان کرنے کے لیے میں بلا تاخیر علامہ محمد ریاض خرل صاحب کی طرف بڑھوں گا بہت ہی جید علماء ہیں اور بڑے ہی خوبصورت گفتو کرتے ہیں علامہ صاحب امام علی کی شہادت اور خاص طور پر وہ جرد شجاعت جو ان کی ہمیشہ زندگی میں رہی ان کی تعلیمات کیا کہیں گے آج کے فلسطین کے اگر دیکھیں تو مسلمان اس وقت ظلم و بربریت کا شکار ہیں کشمیر کے اندر مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں رمضان چل رہا ہے ہر اکیسویں رمضان کو ان کی شہادت کا موقع ہوتا ہے مجالس ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں جن کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی جو شہادت ہے ان کی تعلیمات ہے ان کی زندگی ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر صاحب گزارش یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت مولا علیہ شریف خدا آپ کی شخصیت جو ہے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ پرچم اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے حکامت دین کے لیے غلبہ دین کے لیے انتھک جدوجید کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے عامال زمین پر فرمائے سخاوت ہے تلاوت ہے شجات ہے بس طرح نبوبت پہ لیٹنا ہے جتنے بھی آپ نے معاملات نیکی زمین پہ کی ہے تو یہ آپ کو عزاز آسل ہے کہ آپ کی شخصیت کے عامال کے زمین پر بھی چرچے ہیں اور آسمانوں پر بھی چرچے ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے اگر آپ کہیں آپ کے فضائل اور مناقبت ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ رشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایہ ہیں لیکن آپ نے جتنی پرچم اسلام کی سرفرازی کے لیے سربلندی کے لیے کوشش کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات جو ہے آپ کی شخصیت جو ہے اس کی ایک تہوم مچھی ہوئی ہے عالم اسلام میں اور قیامت تک مچھی رہے گی اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی اتنی کوشش کی کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبویت سے آپ کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ ایک جملے میں سمجھنا چاہے تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی دنیا کی فضیلتیں ہیں دنیا کی عزتیں ہیں شان و شوقت ہے یہ امیر المومنین کے گرت گھوم رہی ہیں تو اسی لئے کسی نے کہا ہے کسی را میسر نشدین سعادت باکا با ولادت با مسجد شادت یہ آپ کو عزاز اصل ہے کہ آپ پیدا بیت اللہ میں ہوئے ہیں اور خدا کے گھر میں ہی شہید ہوئے ہیں لیکن آج جو ضرورت ہے ہماری جیسا آپ نے فرمایا امت زبون حالی کا شکار ہے زلت میں ہے تو آج ضرورت سمر کی ہے کہ امیر المومنین کی تعلیمات جو ہیں آپ کی ارشادات جو ہیں آپ کی آپ کا صیرت و کردار جو ہے اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا لے تو امت کو زبون حالی سے نجات مل سکتی ہے امت پھر عزت پا سکتی ہے امت پھر وقار اور امت کو اقوام عالم کی رہبری اور امامت کا فریصہ مل سکتا ہے امت کو عظمت رفتہ مل سکتی ہے آج ضرورت سمر کی ہے کہ جو آپ نے درس دیا تھا جو آپ کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کیا جائے تاکہ امت زبون حالی سے نکل سکے اور عالم اسلام کو عزت مل سکے اور یہی آد کا سبق ہے کہ آج ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں تاکہ امت جو ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں امت کو اتحاد کا درس دیا ہے یکجیتی کا درس دیا ہے آج ہم قومی یہ گنگت چھوڑ چکے ہیں ملی یکجیتی سے دور ہیں اتفاق سے دور ہیں قومی سمر کی ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جن کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں عزت